موسیقی جنید جمشید ایک ایسی سہر انگیز شخصیت جس نے موسیقی کی چکا چوند روشنیوں کو بام اروج پر خیر بات کہا اور تبلیح دین کا راستہ چل کر اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا تعلیمی ادھاروں کی تقریبات میں گٹار بجھاتا اور سر بکھیرتا نوجوان تئیس سال کی عمر میں ہی لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھرکن بن گیا دل کی بات کبھی کرو دل کی بات کبھی تو کرو نا دل کی بات میرا ساتھ کبھی تو دو میرا ساتھ روحیل حیات نے جب نئی آواز کی تلاش میں راولپندی کے ایک ہوتل میں جرید جمشید کو گاتے سنا تو انہیں وائٹل سائنس میں شمولیت کی دعوت دی اور پھر اس پاپ بینڈ نے انیس سو ستاسی میں اپنے پہلے ایلبم وائٹل سائنس کے ملی نغمے دل دل پاکستان سے پورے ملک میں دھون مچا احسان کرنے پہلے اپنے پر اپنے پھر اپنے پہلے اپنے پہلے اپنے پاکستان سے پورے ملک میں دیに پہلے اپنے پہلے اپنے پہلے اپنے پہلے اپنے پہلے اپنے پر اپنے پہلے اپنے پہلے واپس بہلے اپنے پہلے اپنے پہلے اپنے پہلد Yes, it's been the first film που actually shot our first ever video which was even shot before Bilbil Pakistan Okay ! وہ سجنے کیا ہے اور اس ویڈیو کو شعب منصور صاحب نے دیکھا اور شعب منصور صاحب اللہ شعب رکھان وہ کون تھا کانا تھا؟ ہم نے یہدہ چہرہ میرا تھا نگاہیں تربیش آکھیں تربیش آکھیں اور وہ نگاہ کیا تھا؟ نہیں وہاں تربیش آکھیں میں آج ہی رویل دیم میں جب سے گزر ہوتا تو رویل دیم رویل دیم ہاں وہ اللہ دلٹ گاہ کیا ہے پس لیکن وہ ویڈیو دیو کے پھر شعب صاحب نے ہمیں دل دل پاکسان کے لیے پہ آپ کے دنیا نے دل دل پاکسان کو تھرڈ بیگست سانگ بھی کرتی موسیقی اس کے بعد 1991 میں وائٹل سائنس ٹو 1993 میں ایک بار اور 1996 میں بینڈ کا چوتھا اور آخری ایل بم بھی نوجوان نسل میں بے حد مقبول رہا موسیقی اس کے بعد موسیقی موسیقی جہاں لہو کرما دینے والے ملی نغمے گا کر اپنی فوج کے سپاہیوں کو خوصلہ دیا وہیں تیرا کرم مولا جیسے دعایا نغموں کے ذریعے خوشحالی کی بہار کی امید جگائی مولا مولا تیرا کرم مولا آئے یہاں خوشحالی کی بہار کتنے برسے ہے یہ انتظار پاکستان جو تُو نے ہے دیا اس کو زمین پر جنت دے بنا انیس سو اتھانوے میں بینٹ کے دیگر آرکین نے اپنی مصروفیات کی بنا پر علیدگی اختیار کری لیکن جنے جمشید نے اپنا فنی سفر جاری رکھا اور انیس سو نینانوے میں اس راہ پر چلے دو ہزار میں بیسٹ آف جنے جمشید رہے اور دو ہزار ایک میں اپنے آخری آلبم میں دل کی بات کہہ ڈالی آنکھوں کو آنکھوں میں جو سپنا دیکھایا ہے دیکھو کہیں دل جائے نا اتھانی زمانوں میں جو لوٹ کر آیا ہے دل کہیں روک جائے نا موسیقی موسیقی ویڈیو کا چلے کو جو بني ہیٹ بھی ای بلیو کہ شاہری میں اور موسک نے بھی بھی اس بھی اس بہر آوید کیا تھا؟ اس میں فارے بھی فرمی؟ ایسیا ہے؟ اور آپ کے ساٹھ سپسیفک کلی بن ون زیادہ میں ہمیں شہر صاحب کے چلوں میں آپ کی بارکی آلپم میں بھی جن میں بائٹا سائنس نہیں تھا مہتے اللہ ہے شہر صاحب نے ان کیوں پویٹری میں اور لڑکز میں آپ کے کمپوشی خاص آپ کے آلپم کے تائتل کی پر تو مین کریڈٹ شویب منصور دل کی بات کیونکہ سایوہ شویب سے ایک تو دوستی ہوگی پھر میری اسی آرم کی اوپر لکھا ہے میں کسی اور کے دل کی آواز میں ایک مرتبہ یہ چاہتا تھا یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں کہ میں نے کیا لکھا تھا اور شویب بھی میرے سے بڑے ناراض ہوئے کہ میں نے یہ کیوں لکھا بات یہ ہے کہ لوگ میں جب جا کے کبھی انٹرویو دیتا ہوں تو لوگ میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ گانا کس طرح سوچ کے لکھا یہ گانا کس طرح سوچ کے لکھا تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ میری سوچ نہیں ہے میں کسی اور کے دل کی آواز ہوں یہ صرف بات یہ ہے کہ یہ اس کے اندر کی تکلیف ہے اور وہ میرا دوست ہے اور میں اور وہ کیونکہ ایک دوسرے سے ریلیٹ اتنا کرتے ہیں تو جب وہ بول لکھتے ہیں تو میں ان کو جو آواز دیتا ہوں وہ لوگوں کے دل میں اتر کیا جنید جمشید نے پی ٹی وی کے لیے گٹار نائنٹی تری اور گلز این گائز جیسے مشہور پروگرامز کے علاوہ ایک ڈرامے دندلے راستے میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے سٹوپ اٹھو لیا تمہیں پتہ میرا ایک ایم ہے میں نے بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہے میں کہاں کہاں یہ بھرومہ تمہیں یہ تم کہہ رہے ہو I don't believe it تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے شادی کا وعدہ کیا میں نے تمہارے ساتھ تو اور کیسے ہوتا ہے شادی کا وعدہ میں نے تم سے اس قسم وہ کل وعدہ نہیں کیا یہ شام پہ نہیں آئے گی اس شام کو اس صادق کو آو عمر کر لے نینٹی سیون کی بات ہے کراچی اجتماع میں تھا تو مجھے ایک شخص ایک نوجوان نے کہا یہ پاکستان کا مشہور گلوکار ہے جنیت جمشید اس سے آپ کی ملاقات کرانے میں نے کہا لے ہو تو جب وہ اندر آیا تو وہ ہی نوجوان تھا جس کو میں نے ٹی وی سکرین پر ناشتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکیاں ناش رہی تھی تو میں ایک دم دیکھ کے حیران بھی ہوا خوش بھی ہوا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کا جنیت جمشید کیا کرتے ہو کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق میں نے پوچھا بجاتے ہو یا گاتے ہو کہا میں گاتا ہوں پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان تو سنا ہوگا یعنی کہا میں نے وہ دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہا وہ میں نے گایا ہے اس کے بعد میری اس کی مختصر سی بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتیں آپ کی باتیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے میرے زخموں پر کوئی مرہم رکھ رہا ہو اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس ڈلیمر کو جن آیاشیوں کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے فیزیکلی حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اندھیرہ ہے اور یہاں ایسے ہاتھ کر یہاں خلا ہے مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ایسا کیوں ہوئے کپڑے بنا نے شروع کر دیا اور یہ کہ تبلیغ میں جانا شروع کر دیا اور یہ کہ ریجیس سکولرز کا ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا وانس میری لائی کی چینڈ ہو گئی کافی سارے دو ہزار ایک سے دو ہزار چار تک کا عرصہ جنید جمشید تقیباً گوشہ نشی رہے اور اپنی شو بیس کی مصروفیات کو مستود کر دیا اور پھر ایک روز انہوں نے گائے کی چھوڑنے کا اعلان کیا اور ایک دینی جماعت سے وابستہ ہو گئے انیس سو ستانویہ سے وہ ہماری دوستی بھی لگی اور تعلق بھی بنا اور وہ سو گاتا بھی تھا اور اس سے روزے لگاتا تھا پھر چلہ لگایا میں بھی دوستی لگاتا رہا ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولنا اگر آپ مجھے پہلے دن ہی کہتے تو یہ غلط کام کر رہا ہے تو شاید میں دوبارہ زندگی پر آپ سے آکے ملتا ہی نہ نہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہ کبھی تنز کیا نہ کبھی ٹوکا یہاں تک کہہ ایستہ ایستہ اللہ فالہ نے خود ہی میرے دل میں ڈال دیا اور میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اس دوران انہوں نے معاشی بہران بھی دیکھا اور پھر آخر کار بلبوسات کے بزنس کے ساتھ فیشن انڈسٹری میں قتم رکھا اور وہاں بھی کامیابی سے ہم کنار ہوئے جب اس نے میوزک کو چھوڑا تو اس کی تو کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا تو اس پر حالات آئے اور اس پر بہت تنگی آگئی مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ مولانا آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ماں کی دوال آسکوں خالی بٹھاؤں اور ٹیپسی والے مجھے کئی کروڑ کی پیشکش کر رہے ہیں کہ ایک ہمیں تم سیڈی بنا کے دے دو دس گانوں کی غالبا تو ہم تمہیں اتنے کروڑ دے دیں گے تو میں نے ان سے معذرت کر لیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا اپنے زندگی دین کے لیے وقف کرنے کے بعد جنید جمشید نے نات خانی میں بھی کمال حاصل کیا اور ایک عشرے سے زائد اپنے نو نشید آلبم کے ذریعے سامعین کے دلوں کو منور کیا میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت اللی العالمین دو ہزار پانچ میں آنے والے ان کے پہلے ناتیا آلبم جلوائے جانا نے ملک گیر شہرت حاصل کی جبکہ محمد کا روزہ الہی تیری چوکٹ پر میرے نبی پیارے نبی اور امتی ان کے مشہور کلاموں میں سے ہیں محمد کا روزہ قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے محمد کا روزہ قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے پرشتو یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے ہفاظت کرو اپنے ایمان و دی کی زمانہ بہت ہی عجیبا رہا ہے بپا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا عجیبا رہا ہے محمد کا روزہ قریبا رہا ہے جنید جمشیت ساب دسمبر دو ہزار سولہ کو چترال کے تبلیغی دورے سے واپسی پر پی آئیے کی پرواز پی کے سکس سکس ون کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے ان کی شریک حیات نیہا جنید بھی ان کے ہمراہ تھی جبکہ ان کی دوسری بیوی آئیشہ جنید اور چار بچے سوگواران میں شامل ہیں چودہ دسمبر دو ہزار سولہ کو ملک کے اس نامور سپوت کا جنازہ راولپنڈی نور خان ائر بیس پر سرکاری احزاز کے ساتھ ادا کیا گیا موسیقی موسیقی جبکہ اگلے روز لاکھوں پرستانوں کی سسکیوں میں بولانا تاریخ جمیل کی قیادت میں جنازے کے بعد انہیں دارالعلوم کراچی میں ان کی وسیعت کے مطابق سپردخاک کر دیا گیا اور یوں ان کا باون سال اور تین ماہ پر مبنی درخشاں باب بند ہوا مگر ان کی یادیں ان کے چاہنے والوں کے دلوں سے مہو نہ ہو سکیں گی تیرا وجود سرابہ تجلیے افرن کہ تُو وہاں کے امارتگروں کی ہے تعمیر مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی فقط نیام ہے تُو زرنگار و بے شمشیر جنید جمشید ملکی افق کا ایک ایسا تمتہ ستارہ تھا جس نے اپنے سفر کا آغاز وطن کی محبت سے کیا اور اختتام دین کی محبت پر ہوا اپنی مرکزیت سے دور ہوگے تو بکھر جاؤگے ایک خواب بن جاؤگے افسانوں میں ڈھل جاؤگے اپنی مٹی پر چلنے کا سلکہ سیکھو اپنی مٹی پر چلنے کا سلکہ سیکھو سنگ مرمر پر چلو گے تو پسل جاؤگے سلام علیکم ورحمت اللہ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں اجزو ندامت ساتھ لایا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں بھکاری بن کے آیا ہوں سا ہوں موسیقی